موسیقی 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 پیدا ہو تو لیکن یہ ہے کہ یہ سکیر جو ہے اٹلیس جو کرپٹ ہے میرا خیال میں ان کے لیے ضرور ہونا چاہیے جنہوں نے روٹ بار کی ہے غلطی والے کو میں نہیں کہہ رہا لیکن obviously through fair process of law due process of law observe کریں جو قانون میں لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ ایسے مارشلہ آرڈر تو نہیں ہوتا کہ جس کچھ چاہے وہاں فرق کر دیں یہ نہیں اس کا وہ جس طرح procedure ریفہ یہ ہے اور نیب ہے اور اس کی اوپن ریپورٹس ہے پبلک کی طرف سے تو اس پہ آپ کے اپنے laws بھی introduce کر سکتے ہیں اچھا آپ دیکھا مارشلہ نہیں ہے کچھ order نہیں ہے ایک تو ہے نا مارشلہ ایکٹ کے تحت کر سکتے ہیں نہیں مارشلہ تو نہیں ہے بی بی تو وہ کہاں سے مارشلہ ایکٹ ایک صدی اللہ لگو ہوگا وہ تو بھٹو دور میں وہ پاور مارشلہ کے طور پر چل رہے تھے وہ استعمال کیتے ہیں اب نہیں ہے اب تو یہ ہے کہ اس میں جو انسینٹیو ہے کہ جی آپ کو corrupt means میں involved ہے بیروکریٹ ہے تو آپ اس کے انفرمیشن دے تو ٹویٹی فائی پرسنٹ آپ کو اس کو ریسیٹ ہوگی یا جتنہی پرسنٹیج ہے وہ ہم دیں گے تو وہ تو accountability تو ہونے چاہیے جو minor میں نہیں کہتا cases کو جو major cases ہو کہ آپ پتواری کو پکڑ لیں یا حوالدار کو پکڑ لیں یہ نہیں level ہے level senior level پہ ہو federal level senior most level policy level پہ اگر کوئی involved رہا ہے اس کو تو ضرور accountable ہونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو message ملے یہ نہیں کہ government change ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ رات و رات فریشتے بھی ہو گئے یا اگلی گورمنٹ پھر کریں یہ نہیں ہونا چاہیے تو ان کو بتا ہے کہ یہ ہم answerable ہیں اور ان کے جو terms of service ہے وہ بھی شابر ہیں ایک اس کے علاوہ جو corruption کے علاوہ جو important civil service reform کے حوالے سے کیوں کہ main topic آپ کا وہ تھا ایک دوہ چیزیں میں mention کرنا چاہتا ہوں کہ جو مثال کے طور پر ہماری جو سوا سواس جو training ہے اور کریئے پروگریشن اور اس میں مینجمنٹ ہے اس کی جو ٹریننگ پر ہم کر رہے ہیں وہ موڈرن سروس ڈیلیوری کے لیان سے وہ صحیح نہیں ہے ٹوٹلی اور ہمارے گی جیترے ٹریننگ انسیچوٹ ہیں اس میں نیشنل مینجمنٹ سکول جو ہے پولیسی پاو لیول سینر موسٹ ہے اور جونر لیول پر تین تیر ہیں جہاں ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں چند ایک تو بڑے حیران کون آپ چیزیں دیکھیں گے ہے کہ جو ایکیس گریٹ کے لیے سینر موسٹ بھی بائیسوان تو سیلیکشن پہ جنورٹی پہ پرائمیس خود کرتا ہے اس کے لیے کوئی اور ضرورت نہیں ہے لیکن جو اکیس تیر بی سے اکیس کے لیے جانے جو پبلی پولیسی کی نیشنل مینجمنٹ سکول ہے وہاں اکیس گریٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں اسے گھر گریپ نیچے الگ ہے اس کی جو کسٹ ہے وہ کوئی آٹھ ہزار ساتھ سو روپے پر ڈے ہے اگر آپ یہ جو ہے یہ سارے ٹریننگ جو ٹیلرڈ میٹ پروجیک بیس اور یا جو رکوائیمنٹ بیس یہ اس کو لنس کو دے دیں مثال کے طور پر لنس کا میں امزل کر رہا ہوں تو وہ سولہ سو پر گریب میں ہو جائے گا یعنی یو کن سیو ایٹی پرسنٹ اور اس میں جو ٹریننگ دے دیا ہے وہ جنرلسٹ ہے وہ جو موڈرن سروس ڈیلیوری جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پبلی کو ریلیف ملے ڈیٹا اینالیٹکس ہے مددل سنکھا پور میں سولہ قسم کے وہ کو ڈیٹا اینالیٹکس پر کورس کرا رہے ہیں یہاں سے جنرل ٹائپ کیل کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو اوورال سیونگس کی آپ نے بات کیا بڑا اچھا ایشو آپ نے ریس کیا ہے چودی صاحب اچھا اب یہ جو سیونگس کے باقی جانب سے کیا گیا اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اور حسن عزا کی ایک سٹوڈی بھی تھی بروکریسی کے زیرے استعمال وسیع اور عریض جو محلات ہیں اگر ہم ان کو بھی نالام کریں تو جو آپ پچاس لاکھ گھروں کی جو تابیر ہے اس کا خواب دیکھتے ہیں آہ وہ ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ایک اندازے کے مطابق جو افسر شاہی کے زیرے استعمال محلات ہیں اگر ان کا ٹوٹل کیا جائے تو وہ آہ اکی آون ہزار چار سو چورانمے کنال پر محیط ہیں تو اس ان محلات آپ کیا کریں اس میں ایک لکھ میں بہت پیشتر کوئی اور میں ضروری یہ ایک پوائنٹ اہم پوائنٹ تھا اس میں آپ کو دوبارہ دیسٹرکشن کرنا چاہیے اس میں مسائل کے طور پر آپ جو پیش سٹرکچر جو آپ جو ان روپیز دے رہے ہیں سیبل سرونٹس کو وہ مارکٹ کے حوالے سے بہت کم ہے مارکٹ کے حوالے سے کمپیٹیٹیو دیکھیں نا کہ اسی لیو میں میں تھوڑا سکتا ہے بچوں کی ٹی زیرہ مسئل ہے اس میں عمران ہاتھ کا میں بات کیا تھوڑا سکتا ہے تھوڑا سکتا ہے کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں لیکن اگر اس کو آپ پکس ختم کر دیں میری سیسے سکتا ہے اس میں بہت سارے مسائل نکلیں گے پولیسی بنے گی ابھی پولیسی بنے گی نہیں بہت کائی تائم لگے گا کیوں میکنہ چھوڑی صاحب سے ایک آخر سوال ہیں انہیں خان صاحب صرف دو گاریاں استعمال کر رہے ہیں افسر شاہی کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں بہت بڑی بڑی گاریاں ہیں تو کیا ان کو بھی کم کریں گے چودی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو پولیسیز بن رہی ہیں چیزیں بڑھ رہی ہیں اور کئی مثال کے طور پر یہ گھروں کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ پچاس ہزار اپارٹمنٹ بنا لیں یا یہ کر لیں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پچاس ہزار اپارٹمنٹ اگر انہی پراپٹیز کو بیچ کے آپ اسی کام کو کر لیں گے کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا کیا یہ پاکستان یہیں پہ رک جائے گا آئندہ اس کو نہیں چلانا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے لانگ ڈیمینشنز کی ضرورت ہے اور تمام سیکشن آف سوسائٹیز کو اس پہ انپٹ دینی چاہیے اور یہ بات درست ہے کہ بڑے گھروں کے بجائے لگجوریس گھروں کے بجائے انہیں عام آدمی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارنے کی تربیت جو ہے ٹریننگ جو ہے قوم کو سبق جو ہے وہ آنا چاہیے یہ جو بچت کی جو گفتگو عبران خان صاحب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے اس طرح کی بچت نہ ہو پائے لیکن اگر ہمیں بچتوں کی عادت ایڈاپٹ کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک آگے بڑھ سکے گا ایک سوال کا جواب دے رہی ہے کہ کیا میرٹ پہ کسی نہ تائناتی کا عمل ہوگا اس کا کیا آپ نے کوئی ایسے بھی بنائے ہیں دیکھیں ہم تو سمپلی آج کی تاریخ میں یہ سوچ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ ہم جس شخص کو لگائیں گے اگر اس کے پاس پہ کچھ الزامات بھی ہیں کچھ اس نے غلطیاں بھی ہیں اس نے کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں بھی ڈسکس بھی کر رہے تھے ہم دیکھیں گے کہ اس نے ہمارے دور کی تائناتی میں کون سی کرپشن کی کون سی غلط کام کیا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسے کسی شخص کو موقع نہیں ملے گا چھپانے کے لئے ہاتھ کریں چھپن کپڑی میں دیکھے کلمی فریس نہیں گئی پولیس ڈیپارٹر میں دیکھے کلمی فریس نہیں گئی یہ دو میرے بھائی میرے بھائی اٹی اکیسی ایر ڈیول نظام ہوگا ایک طرح اتصاب کا نظام چلے گا ایک طرح گورننس کا کام چلے گا یہ بڑا سوالی نشان ہے ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان فائند آباد